کہا لوگوں نے پوچھا لوگوں نے یا پوچھا گیا رسول اللہ سے یہ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہا راستوں کو قرآن کے صاف رکھو یا رسول اللہ قرآن کا راستہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا افواہکم تمہارا دہن یہ آدمی تلاوت کہاں سے کرتا ہے؟ مو سے کرے گا نا پیغمبر نے فرمایا یہ قرآن کا راستہ ہے اس کو صاف رکھو اگر اس احتوار سے آپ دیکھیں تو آپ کا جو سوال ہے پان ہے گھٹکا ہے یا اکثر لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں وہ کتنی بڑی پرابلم ہے وہ معلوم ہوا گئے وہاں سے انہوں نے وہ ایک پان لیا بغل والے سے موں میں رکھا کر کے اور پہنچ گیا بیٹے مولانا نے کہا فاتحہ کیسے پڑے گا آدمی؟ اس کے جاناں تو پان دبا ہوا ہے اس کے اس طرف تو گھٹکا دبا ہوا ہے حدیث کہتی قرآن کے راستے کو صاف رکھو قرآن کا راستہ کیا ہے؟ تمہارے دہن تو اس کو صاف رکھنا پڑے گا ایک چیز اب قرآن دو ہیں اب یہ میں حدیث کی بات نہیں ہے اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے یہ ناظرین اس کو قبول ہی کرلیں لیکن میری اپنی ایک فکر ہے کہ قرآن دو ہیں ایک بولتا ہوا ایک خاموش قرآن سامت اس کی تلاوت آپ نہیں کر سکتے قرآن کے راستے کو صاف کیجئے تو یہ اب قرآن سامت کی تلاوت کے لیے حکم ہے تو قرآن ناطق یعنی علی قرآن ناطق یعنی امام حسین قرآن ناطق یعنی اہل البیت کیا پان اور گھٹکا موں میں رکھ کر کے یہ ایک سوال ہے ان شخصیتوں کا نام لینا ان شخصیتوں کا نام لینا میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ عدب بلکل بلکل وہ لحاظ جو قرآن ناطق کہونا چاہیے کیا پان اور گھٹکا موں میں رکھنے کے بعد نوحہ اور قصیدہ پڑھنا یہ اہل البیت کے عدد کے مطابق ہے یہ میں سے چھوڑتا ہوں ناظرین کے اوپر میں کوئی بحث کوئی تفسرہ خود سے نہیں کروں گا